اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے role of precapillary sphincter in regulating the flow of blood through the capillaries تو precapillary sphincters یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ precapillary sphincters کیا ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کا blood کے regulate ہونے میں capillaries کے ثروہ blood جو regulate ہوتا ہے ان میں اس کا جو ہے وہ کیا role ہے تو یہ اس ویڈیو میں پڑھیں گے یہ ہمارا جو ہے circulation کا 12.7 topic ہے تو چلیے اس کو start کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ نہ پڑے گا کہ precapillary sphincters کیا ہیں تو ہمیں یہاں پر جو ہے ایک picture کے ذریعے ہمیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلے arteries لگی ہوئی ہیں یہ artery ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہے یہ capillaries start ہو رہی ہیں اس کے بعد یہاں پر جو ہے یہ vein ہے تو تین طرح کی blood vessels یہاں پر ہیں تو یہاں پر arteries کے بعد جو ہے یہاں سے arteries جو ہے وہ start ہو رہی ہیں arteries کے بعد arteries سے جو ہے یہ capillaries نکل رہی ہیں تو جب capillaries arteries سے یہاں پر جو ہے division ہو رہی ہے capillary اور arteries کے درمیان تو یہاں پر جو ہے capillaries بن رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ capillaries بن رہی ہیں اور یہاں پر جو ہے ایک قسم کے یہاں پر ring type آپ کو structure نظر آ رہے ہیں جہاں سے جو ہے capillary start ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے یہ precapillary sphincters ہیں مطلب یہ کیا ہے وال کی طرح ہیں اور یہ جو ہے precapillary sphincters ہیں جو capillary سے پہلے ایک طرح کے sphincters آتے ہیں اور یہ sphincters جو ہے ان کا جو ہے blood کے flow کرنے میں کچھ رول کچھ قدر ہوتا ہے ان کو جو ہے ہم study کرنے والے ہیں تو the flow of blood in the capillaries is regulated by tiny rings of the smooth muscle are precapillary sphincters تو جو blood flow کر رہا ہے capillaries کے اندر capillaries کے اندر جو blood flow کرتا ہے ان کے اندر جو ہے ان کے flow کرنے کے اندر مطلب یہاں سے blood کو جو ہے وہ control کرنے کے اندر smooth muscles کے بنے ہوئے کچھ rings کا جو ہے رول ہوتا ہے ایک طرح کی rings ہوتی ہیں smooth muscles کی بنیوی جو ہم نے یہاں پر ذکر کیا تو یہ جو ہے یہ precapillary sphincters کہلاتے ہیں یہاں پر جو ہے ہر capillary کے start ہونے سے پہلے کچھ sphincters لگے ہوتے ہیں جو smooth muscles کے بنے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے precapillary sphincters کہلاتے ہیں اس کے بعد that surrounds the junction between the arterioles and capillaries تو یہ arterioles اور capillaries کے بیچ میں جو جوڑ بن رہا ہے جہاں سے جو ہے وہ arterioles سے capillaries جو نکل رہی ہیں تو ان کے بیچ میں جو ہے ایک طرح کا junction جو ہے ان کو surround کرتے ہیں ان کو cover کرتے ہیں junction مطلب ان کا جو جوڑ بن رہا ہے اس کو جو ہے یہ cover کر کے ایک طرح کا phincter بنا دیتے ہیں اور یہ بھی جو ہے blood کو روک سکتے ہیں blood کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ کیا ہے ان کو جب stimuli ملے گا ان کو جب کوئی بھی stimuli ملے گا تو یہ اس کے response میں جو ہے یہ بند ہوں گے یا کھل جائیں گے اگر blood کی زیادہ ضرورت ہے یہاں پر کسی surrounding میں جو tissues یہاں پر لگے ہوئے ہیں cells ہیں ان کو اگر blood کی زیادہ ضرورت ہے تو یہ جو ہے کھل جائیں گے اگر ضرورت blood کی نہیں ہے تو یہ جو ہے close ہو جائیں گے بند ہو جائیں گے اگر دوسری جگہ ضرورت ہے تو blood جو ہے دوسری جگہ چلا جائے گا یہاں سے جو ہے یہ sphincters جو ہے بند ہو جائیں گے تو ان کے لیے کون سے جو ہے وہ چینجز آتے ہیں کون سی چینجز لوکل چینجز آس پاس میں آتی ہیں جس کی وجہ سے یہ کھلتے یا بند ہوتے ہیں تو یہاں پر یہاں پر کچھ مثال لکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کاربن ایکسائیڈ یا لیکٹک ایسیڈ جو ہے یہ آس پاس کے ٹیشیوز میں کاربن ایکسائیڈ اور لیکٹک ایسیڈ جو ہے وہ زیادہ جمع ہو رہا ہے تو یہ جو ہے ایک طرح کا ان کے لیے سیگنل ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کھل جائے تاکہ زیادہ بلڈ کا فلو ہو سکے ان ٹیشیوز پر اور وہ جو ہے لیکٹک ایسیڈ اور کاربن ایکسائیڈ کو ریموو کر سکے تو یہاں پر جو ہے کچھ لوکل چینجز آس پاس میں ہوتی ہیں اور وہ چینجز مثال کے طور پر یہاں پر یہ کاربن ایکسائیڈ اور لیکٹک ایسیڈ یہاں پر بڑھ رہا ہے تو یہ ایک قسم کی چینجز آ رہی ہے اور ان کی وجہ سے ان کو جو سیگنل مل رہا ہے کھلنے کا یا بند ہونے کا تو لوکل چینجز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے یہ ریسپونس میں کھلتے ہیں یا بند ہوتے ہیں اور وہ ایک طرح کا سیگنل پروائیڈ کرتی ہے ان سفنکٹرز کو تو یہ جو ہے ہمارا تھوڑا سا ٹاپک ہے اس کے بعد ہے تو یہ جو سیگنلز آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مثال کے طور پر کاربن ایکسائیڈ اور لیکٹک ایسیڈ کا جمع ہونا یہ ایک طرح کا سیگنل ہے تو ایسے کچھ سیگنل آ رہے ہیں جب تب کیا ہو رہا ہے تو پری کیپللی سفنکٹرز ان کو سیگنلز ملتے ہیں اور جو آس پاس میں کچھ مسلز ہیں ان مسلز کو بھی یہ سیگنلز ملتے ہیں اور یہ جو ہے نیر بائی آٹریولز تو ریلیکس تو یہ کیا ہے آٹریولز کو ریلیکس کرواتے ہیں تو اسی طرح کی جو سیگنلز جب ان کو ملتے ہیں پری کیپللی سفنکٹرز اور آس پاس میں مسلز جہاں پر جو مسلز ہیں ان کو جب ملتے ہیں تو وہ مسلس جو ہے وہ آٹریولز کو ریلیکس کروا دیتے ہیں اور جو ہے یہاں پر ہمارے مسلس بھی خود بھی ریلیکس ہوتے ہیں تاکہ بلڈ جو ہے یہ فلو کر سکے اور کیپلریز کے اندر زیادہ بلڈ جا سکے تاکہ سراؤنڈنگ میں جو ٹیشیوز ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہو سکے تو یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا پری کیپلری سفنکٹر کے بارے میں جو ہمیں تھوڑا سا یہاں پر ذکر کرنا تھا تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ چکا ہوگا یہاں پر جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا بلڈ کے فلو کے اندر رول ہوتا ہے یہ بلڈ کو روک بھی سکتے ہیں بلڈ کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے بلڈ کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے ایک سائیڈ پر جو ہے یہ بلڈ کی زیادہ ضرورت ہے یہاں پر کوئی انجری ہوئی ہے دوسری طرف یہاں پر کوئی جو ہے وہ انجری نہیں ہے بلکہ یہاں پر تو ایسے ہی نارمل میں بلڈ کی ضرورت ہے تو یہاں پر کیا ہوگا ہماری یہاں پر جہاں پر انجری ہوئی ہے تو بلڈ جو ہے زیادہ وہاں جانا لگے گا اور یہاں پر جو ہے یہ بلڈ کم جانے لگے گا اور اس کو روکے گا کون یہ ہمارے جو پری کیپلری سفنکٹرز ہیں وہ یہاں پر بلڈ کو روک دیں گے اور بلڈ جو ہے اس سائیڈ پر جہاں پر بلڈ کی زیادہ ضرورت ہے اس سائٹ پر بلڈ جو ہے وہ زیادہ ٹریول کرے گا تو یہ جو ہے اس کا پری کیپلری سفنکٹرز کا اس کے اندر رول ہوتا ہے امید ہے یہ آج کا ٹاپک